موسیقی آج پورے دیس میں ایک لاکھ پچتر ہجار سے زیادہ موت کرونا کی مہاماری سے ہو چکی ہے ایک لاکھ پچتر ہجار اور جس دیس میں ایک لاکھ پچتر ہجار لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور یہ میں سرکاری آقڑے بتا رہا ہوں یہ ہیرہ فیری والے بھی اس میں تمام آقڑے ہیں یعنی یہ آقڑا سرکاری ہے اگر اس کو آپ سچ میں دیکھیں گے تو یہ آقڑا کئی گناہ دس گناہ بھی ہو سکتا ہے ایک لاکھ پچتر ہجار لوگوں کی اس دیس میں کرونا کی مہاماری سے موت ہو چکی ہے اور دیس کے پردھان منتری جب کرونا کا کیس بڑھ رہا ہے کرونا کی مہاماری بڑھ رہی ہے کرونا سے لاسے بچھی ہوئی ہے سمسانوں میں تو دیس کے پردھان منتری کیا کر رہے ہیں میں کرموار آپ کو بتانا چاہتا ہوں چھے اپریل کو جب اس دیس میں کرونا کے چھاننبے ہجار نو سو بیاسی کیس آئے چار سو چھیالیس لوگوں کی مرتی ہو گئی پردھان منتری جی بنگال میں ریلی کر رہے تھے کوچ بیہار میں اور ہاورہ میں سات اپریل جب اس دیس میں ایک لاکھ پندرہ ہجار سات سو چھتیس کرونا کے کیس آئے چھے سو تیس لوگوں کی جان چلی گئی دیس کے گریہ منتری بنگال میں چار ریلیا کر رہے تھے سنگور میں دمجور میں ہاورہ میں بہلا پوربا میں بیسٹ بینگال کے اندر آٹھ اپریل دو ہجار اکیس جب ہندوستان میں ایک لاکھ چھبیس ہجار سات سو نواسی کرونا کے کیس آئے چھے سو پچاسی لوگوں کی موت ہو گئی دیس کے پردھان منتری گریہ منتری ریلی کرنے میں بیسٹ تھے نو اپریل ایک لاکھ چونتیس ہجار کیس کرونا کے دیس میں آئے سات سو اسی لوگوں کی موت ہو گئی دیس کے گریہ منتری پریس کانفرنس کے ساتھ ساتھ روڈ سو اور ریلی کر رہے تھے ڈور ٹو ڈور میٹنگ کر رہے تھے بنگال کے چناؤ میں دس اپریل ایک لاکھ پہتالیس ہجار کیس دیس کے اندر کرونا کے آئے سات سو چورانبے لوگوں کی موت ہوئی سرکاری آنکھڑوں میں اور پردھان منتری دو ریلی کر رہے تھے بنگال کے اندر ایک گیارہ اپریل ایک لاکھ باون ہجار کیس کرونا کے دیس میں آئے آٹھ سو انتالیس لوگوں کی موت ہو گئی دیس کے گریہ منتری بنگال میں چھے ریلیاں کر رہے تھے اس دن چھے ریلیاں بارہ اپریل ایک لاکھ انسٹھ ہجار کیس کرونا کے دیس میں آئے نو سو چار لوگوں کی موت ہو گئی دیس کے پردھان منتری تین ریلی بنگال میں کر رہے تھے دیس کے گریہ منتری چار ریلی بنگال میں کر رہے تھے تیرہ اپریل ایک لاکھ اکسٹھ ہزار لوگوں کی لوگوں کو کرونا نے اپنے چپیٹ میں لیا آٹھ سو انیاسی موت ہوئی دیس کے گریہ منتری چار ریلی بنگال میں کر رہے تھے چودہ اپریل ایک لاکھ چوراسی ہزار کرونا کے کیس دیس میں آئے ایک ہزار سے بھی زیادہ موت کا آنکڑا پہنچ گیا ہے ایک ہزار ستائیس لوگوں کی موت ہو گئی پندرہ پریل دو لاکھ سے زیادہ کیس آئے ایک ہزار آنتیس لوگوں کی موت ہو گئی سولہ پریل دو لاکھ سترہ ہزار لوگوں کی لوگوں کو کرونا نے اپنے چپیٹ میں لیا ایک ہزار ایک سو پچاسی لوگوں کی موت ہو گئی اور دیس کے گریہ منتری دیس کے پردھان منتری ریلی کرنے میں بیست ہیں بنگال کے اندر دیس کو آئیسولیسن میں چھوڑ کر دیس کے پردھان منتری جو لوگوں سے کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے دیس کے پردھان منتری جو کہتے ہیں تم بھی ماسک لگاؤ خود بچو اور میں بھی ماسک لگاؤں اپنے آپ کو بھی بچاؤں اور تمہیں بھی بچاؤں جو لوگ دوسروں کو ماسک پہنے کی دیس کی جنتہ کو ماسک پہننے کی صلاح دیتے ہیں وہ خود کرونا کے نیموں کی دھجیاں اڑا رہے ہیں ریلی پر ریلی کر رہے ہیں چناؤ پہ چناؤ ووٹ مانگنے کی ہوڑ میں لگے ہوئے ہیں اور آج یہ پردھان منتری جی کا پوسٹر دیس کی جنتہ کو چڑھا رہا ہے دیس کی جنتہ کی دیس کی جنتہ کا مجا پڑھا رہا ہے اور یہ پوسٹر ہے دیس کے گریہ منتری کا دیس کے گریہ منتری کا یہ پوسٹر ہے کل انہوں نے چار ریلیاں کی بنگال کے اندر اور دیس کے پردھان منتری اس سمیں ریلی کر رہے ہیں چھے جن سبھائیں کرونا کے سنکرمن سے دیس کرا رہا ہے اور دیس کے پردھان منتری چھے چھے جن سبھائیں کر رہے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں ایک سو بارہ موتیں بھوپال کے اندر ہوئیں موت کا آنکڑا صرف چار دکھایا گیا گجرات کے لوگوں سے یہی پردھان منتری ہیں جو کہتے تھے آپ کا بیٹا ہوں آپ کا بھائی ہوں جہاں کہیں بھی رہوں گا ایک پکار لگاؤ گے آپ کی چیخ نہیں نکلنے پائے گی میں آپ کے بیچ میں حاجر ہو جاؤں گا پردھان منتری جی آپ کہاں ہیں آپ بتائیے گجرات کی جنتہ آپ سے پوچھ رہی ہے آپ بنگال کے چناؤ پرچار میں بیست ہیں میں وہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا گنگا مئیہ نے بلایا ہے اور تب آج گنگا مئیہ کے اس وارانسی میں کیا حالت ہے یہ ہے حریس چندھاٹ کی تصویر یہ ہے پردھان منتری کے سنسدیے چھیتر کی تصبیر یہ ہے وہ تصبیر جہاں کہ لوگوں نے موڈی جی کو لاکھوں ووٹوں سے چناؤ جتا کر دیس کا پردھان منتری بنایا آج اس حریس چندھ گھاٹ پہ بنارس میں سوہ سوہ سو لاسے بچھی ہوئی ہیں اور دیس کا پردھان منتری وارانسی کو اناتھ چھوڑ کر دیس کو اناتھ چھوڑ کر دیس کو آئیسولیسن میں چھوڑ کے بنگال کے چناؤ میں چناؤی ریلی کرنے میں لگا ہوا ہے اس سے زیادہ شرمناک بات کوئی ہو نہیں سکتی اور میں ٹویٹر اور فیس بک پر دو دو روپے کے لیے ٹویٹ کرنے والے بھارتی جنتہ پارٹی کے ان ٹویٹر یا آرمی کے لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں بند کرو تمہارے بھی پڑوس کے لوگ تمہارے بھی گھر والے اس کورونا کی مہاماری کے چپیٹ میں آ رہے ہیں دیس کی چندتہ کرو پردھان منتری سے سوال پوچھو ایسے سنکٹ کی گھڑی میں دیس کو چھوڑ کر آپ کیسے بھاگ سکتے ہیں بنگال کیسے چناؤ کی چندتہ کر سکتے ہیں آپ کیسے چتاؤں کی چندتہ چھوڑ کر چناؤ کی چندتہ میں پردھان منتری جی آپ اپنے آپ کو ویست کر سکتے ہیں بتائیے اس دیس کے لوگوں کو ہم جاننا چاہتے ہیں آپ سے آپ نے کیا کیا وعدہ اس دیس کے لوگوں سے کیے ہیں اور آج آپ کیا کر رہے ہیں یہ پورا دیس دیکھ رہا ہے گجرات ہو مہاراسترہ ہو ڈلی ہو اتر پردیس ہو راجستان ہو مد پردیس ہو پورا دیس اس سمیں کرونا سے کراہ رہا ہے اور آپ اپنے چناؤ کی اپنے چناؤ کی ریلی کی چندتہ کر رہے ہیں آپ کے لوگوں کو جراسی بھی سرم نہیں آتی آپ کے منتری کہہ رہے ہیں لوگوں کا تو مرنے کا ایک دن نسچت ہی ہوتا ہے سب ایسے ہی مر جائیں گے تو پردان منتری جی کو یہ بتانا چاہیے کہ پی ایم کیئرز کے نام پر ہجاروں کروڑ روپے آپ نے ایک اٹھا کیا وہ ہجاروں کروڑ کہاں گیا وہ پیسہ کس کام میں آپ نے لگایا اس پیسے کو آپ نے کہا تھا کہ ہم کروڑا کی مہاماری میں لگائیں گے اس پیسے کو آپ نے کہا تھا کہ ہم اس دیس میں کروڑا سے لڑنے کا انتجام کریں گے کہاں ہے اکسیجن بیڈ کہاں ہے وینٹی لیٹر بیڈ کہاں ہے اس دیس کو کروڑا سے بچانے کی مہم اس پی ایم کیئرز کی میں نے بھی اصلیت بتائی تھی اس سے گیارہ سو وینٹی لیٹر گئے جس میں سے نبے پنچانبے پرسنٹ وینٹی لیٹر خراب پڑے ہوئے ہیں راجستان کے اندر پی ایم کیئرز میں جو پیسہ اس دیس کی جنتہ نے آپ کو دیا بڑے بڑے پونجی پتیوں سے آپ نے لیا چین کی کمپنیوں سے آپ نے لیا اس پیسے میں بھی دلالی اور بھرستہ چار ہوا وہ پیسہ بھی بھرستہ چار کی بھیٹ چڑ گیا کروڑا پی ایم کیئرز کے نام پر جو پیسہ اکٹھا کیا گیا اس میں بھی دھاندلی اور گھوٹا لا کیا گیا اس پیسے کا استعمال بھارتی جنتہ پارٹی ویدھائکوں کو خریدنے اور چناؤ کو لڑنے میں لگا رہی آپ نے دس دس کروڑ روپے دو سال کی سانسد ندھی کٹ لی سانسدوں کی جو ان کے چھتر کے وقاس کے لیے تھی وہ دس دس کروڑ روپے کہاں خرچ کیا پردان منطری جی آپ نے آٹھ ہزار کروڑ روپے کا ہوائی جہاج خرید لیتے ہیں آپ اپنے لیے لیکن اس دیش کی جنتہ کے لیے ایک آکسیجن کا سیلنڈر اور وینٹی لیٹر اس کے لیے نصیب نہیں ہے اس کے لیے کروڑا کی ایک چھوٹی سی گول ہی نصیب نہیں ہے اس کے لیے ایک بیڈ کا انتجام نہیں ہے اور دیش کا پردان منطری جو اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا اپنے آپ کو گنگا مئیہ کا بیٹا اپنے آپ کو گجرات کا بیٹا اپنے آپ کو دیش کا بیٹا اپنے آپ کو ماں بھارتی کا بیٹا وہ ماں بھارتی کا بیٹا کہاں ہے ہجاروں لوگوں کو مرتا ہوا چھوڑ کے دیش کو مرتا ہوا چھوڑ کے بنگال کے چناؤں میں بیست ہے آج دیش آپ سے سوال پوچھ رہا ہے پردان منطری جی آپ نے چھے کروڑ ویکسین چوراسی دیشوں کو کیوں بات دی ایسے سمائے میں جب دیش کی جنتہ مر رہی ہے اس دیش کے لوگوں کا ٹیکہ کرن کرانا جروری تھا مزدوروں کا رکھسے والوں کا کسان کا جو روج مرہ کی جندگی میں دن بھر محنت کرتے ہیں خون پسینہ بہاتے ہیں اپنی جندگی بڑی مشکل سے چلاتے ہیں آپ کو ان کا ویکسینیشن کرانا تھا ان کا ٹیکہ کرن کرانا تھا آپ پاکستان کا ٹیکہ کرن کرا رہے ہیں آپ کنیڈا کا ٹیکہ کرن کرا رہے ہیں آپ پورے دنیا کا ٹیکہ کرن کرا رہے ہیں اور ہندوستان کی جنتہ آج سمسان میں لاسوں کی کتارے لگا کر انتجار کر رہی ہے یہ ہے حقیقت آپ کی یہ ہے اصلی چہرہ آپ کا اور اب تک ہر بار اس دیش کی جنتہ نے آپ کو بینیفٹ آف ڈاؤن دیا آپ نے نوڑ بندی کر دی پورے دیش دیش میں ترائی ترائے ہوئی جنتہ نے کہا ٹھیک ہے نیت صاف رہی ہوگی طریقہ غلط تھا کچھ بھی کہہ کے آپ کو ماف کیا جی ایسٹی سے آپ نے ترائی ترائی کی لوگوں نے آپ کو ماف کیا دیش کے سنستانوں کو آپ بیچ رہے ہیں لوگوں نے آپ کو ماف کیا اپنے دو پونجی پتی مطروں کے نام آپ نے اس دیش کو نیلام کر دیا دیش نے آپ کو ماف کیا لیکن آج گجرات سے لے کے بنگال تک کیرل تک اتر پردیس تک بیہار تک پورا دیش اس کرونا کی مہاماری سے کراہ رہا ہے سمسانوں میں لاسے بیچھی ہوئی ہیں اور آج اس دیش کو آناتھ چھوڑ کے آئیسولیسن میں چھوڑ کے آپ بنگال کے جناو پرچار میں لگے ہوئے ہیں میں تو کلپنا بھی نہیں کر پا رہا ہوں کہ دیش کا ایک مکھیہ دیش کا ایک پردھان منتری ایسے مہاماری ایسے آبدہ ایسے تراسدی کے سمیے میں دیش کو ایسے اناتھ کیسے چھوڑ سکتا ہے میں تو کلپنا نہیں کر پا رہا ہوں کہ سورت سے جو تصویریں آ رہی ہیں احمدہ باز سے جو تصویریں آ رہی ہیں اتر پردیش کے لخنو سے جو تصویریں آ رہی ہیں وارانسی کے ہریش چند گھاٹ سے جو تصویریں آ رہی ہیں اس کو دیکھ کر کوئی دیش کا پردھان منتری اپنا موہ کیسے مور سکتا ہے کیسے مور سکتا ہے ڈاکٹرز کی جان جا رہی ہے میرے پرچیڈ ڈاکٹر کا سگا بھائی اپنے بھائی کو چالیس سال کا اس کا بھائی کل اس کی ڈیتھ ہو گئی نہیں دھلا پایا وینٹی لیٹر کا بیٹ اتر پردیش کے منتری لکھ رہے ہیں اتر پردیش کے سانسد لکھ رہے ہیں اتر پردیش کے ودھائک لکھ رہے ہیں کی کچھ کیجئے آدیت ناد جی سویم کرونا کی چپیٹ میں آ گئے ہیں کون دیکھے گا اتر پردیش کو پردان منتری جی یہاں کی جنتہ نے آپ کو 73 سیٹ 65 سیٹ دیا کستو چنتہ کر لیجئے اتر پردیش کے لوگوں کی آئیے ہستک شیب کیجئے اتر پردیش کو بچانے کے لیے آپ کی سرکار بنانے میں یہاں کی جنتہ نے لائن لگا کے ووٹ دیا ہے جس جنتہ نے آج جس جنتہ نے آپ کو لائن لگا کر ووٹ دیا وہ جنتہ آج سمسان پر لائن لگا ہے وہ جنتہ آج اسپتالوں میں لائن لگا ہے وہ جنتہ آج جانچ سینٹر پر لائن لگا ہے وہ جنتہ آج آکسیجن کے ایک سلنڈر کے لیے لائن لگا ہے ایک انجیکسن کے لیے لائن لگا ہے اپنے پریوار کے کسی پیڑی دوکتی کی جان بچانے کے لیے لائن لگا ہے ہوئے ہیں اور آپ تو کہتے تھے نا پردھان منتری جی گاؤں گاؤں میں سمسان ہونا چاہیے وارے پردھان منتری جی آپ کا سپنا پورا ہو گیا آپ کا سپنا گاؤں گاؤں میں اسپتال بنانے کا نہیں تھا پردھان منتری جی آپ کا سپنا گاؤں گاؤں میں راحت پہنچانے کا نہیں تھا آپ کا سپنا گاؤں گاؤں میں گاؤں کی جنتہ کو سکول اور اسپتال نہیں گاؤں کی جنتہ کو سمسان دینے کا تھا وہ سپنا پورا ہو رہا ہے پردان منطری جی آپ کا اب تو سمسان بنانا چاہتے تھے نا گاؤں گاؤں آج آپ نے یہ حالت کر دی حساب دیجئے پی ایم کیرز کا حساب دیجئے سانسد ندھی کا جو دس دس کروڑ روپے سانسدوں کا لیا گیا وہ پیسہ کہاں لگایا گیا کتنے ونٹی لیٹر کتنے آکسیجن کتنے سینٹائجر کتنے پی پی کٹ آپ نے خریدے حساب دیجئے ایک چیز کا اور میں بڑے بڑے پترکاروں اور بڑے بڑے ٹی وی چینلز کے نیو جیڈی ڈیٹس سے بھی کہنا چاہوں گا آپ کی پیڑھیاں آپ کو ماف نہیں کریں گی آپ بھی کرپا کر کے سوال پوچھنا شروع کیجئے آپ بھی سوال پوچھنا شروع کیجئے پوچھے پردان منطری جی سے کہ ایسے مہا ماری کے سمیے میں ایسے تراثدی کے سمیے میں آپ چناؤ کا پرچار کیسے کر سکتے ہیں آپ اس دیس کی جنتہ کو مرنے کے لیے چھوڑ کر آج مہا راسترہ کے مکھے منطری پردان منطری کاریالے میں فون کر رہے ہیں کہ ہمارے آکسیجن کی کمی ہے آپ دلی کے مکھے منطری کئی معاملوں میں کیندر سرکار کو چٹھی لکھ رہے ہیں کیندر سرکار لا پتہ ہے کیندر سرکار تو خود آئیسولیسن میں ہیں وہ تو خود چناؤ پرچار میں لگی ہوئی ہے بنگال میں ارے چناؤ تو آتے جاتے رہیں گے چناؤ میں جو لوگ بوٹ دیتے ہیں وہ جنتہ اس کی تو چنتہ کر لیجے پردان منطری جی تو مجھے اتنی بات کہنی تھی کہ آج ایک بہت دکھدائی ستھتیز دیس کی ہے اور اس دیس کو چھوڑ کر ہمارے پردان منطری گری منطری دونوں لا پتہ ہیں بنگال کے چناؤ میں ان کو کھوڑ کر کوئی لائے اور ان کو سمجھائے کہ آپ لوگ تنتر میں ہیں آپ اس دیس کے راجہ مہاراجہ نہیں ہیں آئیے آئیے